کوئی کیتھل کی ہنمان واتیکہ میں کسان سینکت مورچہ کے زلہ اکائی کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا جس میں ستائی ستمبر کو سینکت کسان مورچہ کے اہوان پر بھارت بند کو لے کر رن نیتی بنائی گئی اس کے ساتھ ہی بند کو سفل بنانے کے لیے کسانوں کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کسانوں کی اس بیٹھک میں اس بات پر وشیش زور دیا گیا کہ اس بھارت بند میں سب ہی بھرگوں کو ساتھ لے کر شانتی پون بند کروائے گئے کسانوں میں اس بات کو لے کر آکروش تھا کسان سد نائیب سینکت کسانوں کے ویروٹ کی باوجود لگاتار کیتھل آ رہے ہیں پرشاستن کو چیتابنی دیتے ہوئے کسانوں نے کہا کہ اگر اب نائیب سینکت کا کیتھل میں کوئی بھی پروگرام ہوا تو اس کی ذمہ داری پرشاستن کی ہوئی میٹنگ کا مودیش ہے کہ ستاشتاری کو پورن بند ہوگا جس میں کسانوں کے سبھی سنکتن مجدونوں کے سبھی سنکتن اور ایوینڈن جو کرمچاریاں وہ بھی اس کا مطلب پورا سمرتن کریں گے اور یہ بند بہت کامیاب ہوگا اس میں سے بہت بڑی چیز نکلے گی مکھے روپ سے جو کسانوں کی جو مانگ ہے وہ تو پوری ہوں گے ہوں گی جو آم جو مہنگائی کی مانگ ہے شکسہ کی مانگ ہے بیروزگاری کی مانگ ہے سواستہ کی مانگ ہے ان مانگوں کی اوپر بھی سرکار نے مجبور ہو کر دیان دینا پڑے گا مکھے او دیشتہ تو ہے کہ 27 ستمبر کو جو پورے دیش میں بھارت بند کا احوان شکت کسانوں اورچہ دوارہ کیا گیا ہے اس کو لے کر یہ بیٹھک بلائی گئی ہے کہ کس طرح سے شکت کسانوں اورچہ جلہ کیتھل کے جو ساتھی ہیں کس طرح سے اس بند کو سفل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کرکشتر سے سانسد ہے نائب شینی جو ہر روز میں یہ نہیں کہتا کہ افتے میں ایک بار بی سی کی چوپالوں میں جا کر ایک جاتیہ دنگے کروانے کی فراق میں ہے وہ کتھڑ کے لوگ جاتیہ دنگے سے ہمارا پریاس ہے کہ اس طرح کے اببائی چارہ خراب نہ ہو لیکن اگر نائب شینی کی منصہ ہے کہ بار بار وہ کسانوں کو چیلنج کر رہے ہیں کتھڑ میں آنے کی تو آج کے بعد آپ کے چینلوں کے مادم سے کہتے ہیں کہ جو بھی جمعہ واری ہوگی وہ سرکار کی ہوگی نائب شینی کی ہوگی جس بھی جہاں پر بھی وہ آئے گا اس کا ویروض کریں گے کے اندر کی سرکار کے منتری بھی کہتے تھے کہ مٹھی بر لوگ ہیں یہ دو پردیشوں کا ایک پردیش کا ہریانہ تو مانتے ہی نہیں تھے پنجاب کے ان کو بھی کہتے تھے کسان نہیں کہتے تھے کہ عوارہ اگروادی آتنکوادی بھن بھن ترے کے نام لیے جاتے تھے آج ہم لوگوں نے کٹھے ہو کر کے سنگٹیت ہو کر کے ہریانہ پردیش کا اگر میں آج کہوں تو پنجاب کے ساتھیوں کے دور آندولان شروع کیا گیا تھا لیکن آج ہریانہ پردیش کا بچہ بچہ آج اس آندولان میں جاگریت ہے اور سات بار دور کے جو ہریانہ کی سرکار نے کسانوں کے اوپر ٹکراو کرنے کا پریاس کیا ساتوں بار ہی ہریانہ کے کسانوں نے بڑی مضبوطی سے ڈٹ کر کے موقعولہ کیا اور آپ موقع کا ادھان کرناڑا کا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہریانہ کے سبھی بہدر کسان نیتاؤں نے اور عام جن کے دوارہ دو سائیوگ دیا گیا اس کے بل پر ہی ہے کسانوں کی جیت ہوئی